مووی کے فرس سین میں تین آدمی مورز آکے ماجیکل گریچر چوری گھر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ملیفیسنٹ آ جاتی ہے جس دوران دو آدمی پکڑے جاتے ہیں جبکہ تیسرا ماجیکل گریچر لیے وہاں سے بھاگتا توم بلوم فلار کی فیڈ سے ہوتا آلسٹیڈ نامی کنگڈم کی طرف نکل جاتا ہے جہاں وہ ڈور کے ہول سے لکس پٹل نامی پکسی کو ماجیکل گریچر دیتا ہے جس کے لیے وہ اسے پیسے دیتا ہے لیکن تب ہی اسے اس شخص کے کپڑے سے چپکا توم بلومر دکھتا ہے اور وہ اس فلار کو بھی لے لیتا ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک لوگ ملیفیسنٹ کو ویلن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آرورا کے کرس کی ذمہ دار تھی اور پوری حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آرورا مورز کی کوین بنی ہوئی فورس کے میٹرز سول کر رہی ہے جن میں فیلس کے غائب ہونے کا بھی مسئلہ ہے اس کا حل سوچتے ہوئے آرورا کی پکسی آنٹیز ایک میجکل کریچر پینیتوں کے ساتھ اسے تنگ کرنے آتی ہیں اور اس کا کراؤن لیے ٹری کے نیچے لیڈ کرتی جاتی ہیں جہاں پرنس فلپ آرورا کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے وہ آرورا کے آنے پر اسے پروپوز کرتا ہے تو آرورا خوشی خوشی مان جاتی ہے اور یہ نیوز ملافیسنڈ کا کرو ڈی ایول اسے دینے جاتا ہے جبکہ فلپ بھی اپنے پیرنٹس کو بتانے نکل جاتا ہے ڈی ایول ملافیسنڈ کو یہ نیوز بتاتا ہے تو وہ فوراں آرورا کے پاس پہنچنے کے لیے اڑ جاتی ہے فلپ کے کیسل پر سینز شفٹ ہونے پر ہم الستیڈ کے کینگ جان اس کی وائف کوین انگریت اور انگریت کی رائٹ ہینڈ گرڈا کو دیکھتے ہیں ان کے باتوں کے دوران فلپ وہاں آ کر انہیں پروپوزل کے سکسسفل ہونے کا بتاتا ہے جس سے جان بہت خوش ہوتا ہے لیکن انگریت کا موڈ آف ہو جاتا ہے پھر بھی وہ شو نہیں کرواتی اور فلپ کے لیے خوش ہوتی اسے ارورا اور اس کے گارڈ مردر ملافیسنڈ کو ڈینر پر انوائٹ کرنے کا کہتی وہاں سے چلی جاتی ہے اب مورز میں ملافیسنڈ ارورا کے پاس آتی ہے اور فلپ سے اس کی انگیجمنٹ پر خوش نہیں ہوتی لیکن جب ارورا اسے لف پر یقین کر کے اس کا دوسرا پہلو دیکھنے کا کہتی ہے تو وہ چپ ہو جاتی ہے اور ارورا کے خاطر ڈینر پر جانے کے لیے بھی رلکٹنٹی مان جاتی ہے دوسری طرف ڈینر سے پہلے انگریتز لوگ پہنے اپنے کلوزٹ میں جاتی ہے جو کہ ایک سیکرٹ آئرن فیکٹری تک جاتا ہے یہاں آپ کو یاد دلا دیا جائے کہ فیریز اور فیس کے لیے آئرن بہت خطرناک ہے اور پچھلی فلم میں کینگ سٹیفن نے بھی آئرن فیکٹری بنائی تھی ملیپسنٹ کو ختم کرنے کے لیے بارحال انگریتز فیکٹری سے ہوتی ایک روم میں جاتی ہے جہاں لکس پٹل ٹوم بلومر کو پکڑے کام پر لگا ہوتا ہے اور پاس ہی گلاس میں بند ماجیکل کریچر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے انگریتز ادھر آ کر لکس پٹل کو جلدی پلان پورا کرنے کا کہتی ہے ایک کبرٹ کھولتی ہے جس میں سپین ویل کی نیڈل پڑی ہوتی ہے سینز واپس مورز میں آتے ہیں جہاں ملیپسنٹ ڈی ایول سے پلیزنٹ طریقے سے گریٹنگ سیکھ رہی ہوتی ہے جب ارورا تیار ہو کر آتی ہے اور وہاں سے کنگڈم کی طرف نکل جاتے ہیں کنگڈم میں سب ملیپسنٹ کو دیکھ کر ڈرتے چھپ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ویپنز لیر تیار بھی ہوتے ہیں لیکن ملیپسنٹ ان کی ایفرٹ سے ایمیوز ہوتی ہے وہ تینوں کیسل پہنچتے ہیں تو وہاں کے جینرل نے ملیپسنٹ پر سیکیورٹی بڑھائی ہوتی ہے جس پر غور نہ کرتے ہوئے وہ اندر جاتے ہیں جہاں رویل فیملی انہیں ویلکم کرتی ہیں ڈینر سٹارٹ ہوتا ہے تو انگریتھ ارورا کے کرس ہونے کی سٹوری سنا کر ملیپسنٹ کو ٹانٹ کرتی رہتی ہے پھر وہ ملیپسنٹ کے مورز میں جانے والے ہیومنز کو مارنے پر بھی بات کرتی ہے جس پر ملیپسنٹ ہیومنز کے فیلز کو چھوڑانے کے آرڈرز اور ان کو مارنے کے بارے میں ذکر کرتی ہے اس طرح آرگیومنٹ بٹا جاتا ہے تو جان انگریتھ کو چپ کر آتا ہے جبکہ ارورا ملیپسنٹ کو کام کرتی ہے مار تھنڈا ہی ہوتا ہے کہ انگریتھ ارورا کی شادی کے بعد اس کی اصل مدر بننے کی بات کرنے لگ جاتی ہے جس سے ملیپسنٹ اگریسیو ہوتی اپنا میجک یوز کرتی سب کو پیچھے گرا دیتی ہے اور سب کے اس کو روکنے کے دوران ہی انگریتھ ڈرنے کا ڈراما کرتی جان کے پیچھے چکتی ہے جس سے جان نیچے گر جاتا ہے انگریتھ ملیپسنٹ پر جان کو کرس کرنے کا الزام لگاتی ہے تو ارورا اس پر یقین کر لیتی ہے اور ملیپسنٹ کو کرس ختم کرنے کا کہتی ہے لیکن ملیپسنٹ انکاری ہوتی ہے کہ اس نے جان کو کرس نہیں کیا جب وہاں سولجرز آنے لگتے ہیں تو ملیپسنٹ ارورا پر آخری اگم زیادہ نظر ڈالے اسے ساتھ چلنے کا کہتی ہے لیکن جب وہ انکار کرتی ہے تو ملیپسنٹ اسے چھوڑ کر ونڈو توڑے باہر نکل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ڈی ایول بھی نکلتا ہے لیکن تب ہی گرڈا ملیپسنٹ کی طرف آرن بلر سے فائر کرتی ہے جس کے لگنے سے ملیپسنٹ اوشن میں گر جاتی ہے جبکہ ڈی ایول زخمی ہوتا فورس میں گر جاتا ہے ادھر کاسل میں بھی ہوش سوئے کنگ کو روم میں لاکر بیٹ پر لٹایا جاتا ہے تو فیلپ انگریت کو کرس توڑنے کے لیے جان کو کیس کرنے کا کہتا ہے اور انگریت ایسی سٹوریز کو سچ نہ مانتے ہوئے بھی جان کو کیس کرتی ہے لیکن وہ جان سے ٹرو لب نہیں کرتی ہوتی کیونکہ جان کیگڈم میں پیس جاتا ہے اور انگریت وار کہ اس سے کچھ نہ ہونے پر اورورا ملیپسنٹ کو ڈون کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی مور جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ کسی نے بھی ملیپسنٹ کو نہیں دیکھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گرڈا نے ٹیلیسکوپ سے اوشن پر نظر رکھی ہوتی ہے اور وہاں کوئی فیٹ ٹائپ کریچر آ کر ملیپسنٹ کو نکالے لے جاتا ہے اس کی خبر گرڈا انگریت کو جا کر دیتی ہے جو فیس کے آنے پر خوش نہیں ہوتی اگلی صوبہ اورورا کیسل واپس آتی ہے تو اس کے ہورس میں چھپی ایک میجیکل کریچر پینوٹا بھی کیسل پہنچ جاتی ہے اور انگریت کی کیٹ سے بچتے ہوئے وہ لکسپیٹل کے روم میں چلے جاتی ہے جہاں لکسپیٹل اسے بھی بوٹل میں بند کر دیتا ہے اورورا انگریت کو ملیپسنٹ کے ناملنے کا بتاتی ہے جس پر انگریت اسے سب بھول کر اپنے دونوں کینگڈمز مورز اور آلسٹر کے وزٹ کا سوچنے کے لئے کہتی ہے ادھر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گرڈا انگریت کے آرڈرز پر مورز کی طرف اعلان کرتی ہے کہ تین دن میں فیلپس اور ارورا کی شادی رکھ دی گئی ہے جس میں مورز کے سارے گریچرز انوائٹڈ ہیں دوسری طرف زخمی ہوئی ملیپسنٹ کی آنکھ کھولنے پر وہ آوازوں کو فولو کرتی کچھ فیس کے آواز آتی ہے جن کے بیچ میں کھڑے بوڑا نامی فی کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہیومنز سے وار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہیومنز ان کو ہانٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں چھپنے پر مجبور ہیں وہاں موجود فی کونل جب اعتراض کرتا ہے تو وہ لوگ ملیپسنٹ کی پاور کو یوز کرنے کی بات کرتے اس کے پاس آتا ہے اور اس سے اپنی باتوں سے اگری کرنا چاہتا ہے جس پر ملیپسنٹ اسے دور پھینکتی ہے بوڑا اس کی پاور سامنے آنے پر خوش ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دیتے فیس بھی خوشی سے شور مچانا لگتے ہیں تب ہی کونل ملیپسنٹ کے پاس آتا اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پوری کیف کا ٹور کرواتے ہوئے فیس دکھاتا بتاتا ہے کہ مور کی طرح دنیا بھر میں ڈارک فیس اور فیریز تھی لیکن جب ہیومنز نے انہیں ہنٹ کرنا شروع کیا تو انہیں کیف میں ایک ساتھ چھپنا بڑا ساتھ ہی کونل ملیپسنٹ کو وہاں موجود فینکس دکھا کر بتاتا ہے کہ فینکس ڈارک فیس میں سب سے پاور فل تھی اور ملیپسنٹ اس کی لاسٹ ڈسینڈنٹ ہے اس لیے وہ باقی ڈارک فیس سے کہیں زیادہ پاور فل ہے لیکن اپنی پوری پاورز حاصل کرنے کے لیے فینکس فیس کو سٹیجز پاس کرنے پڑتے ہیں اور ملیپسنٹ نے اورورا کو ریز کرتے ہوئے انیشل سٹیجز پاس کر لیے ہیں مگر آخری سٹیج پاس کرنے کے لیے اسے ارورا کو ماف کرنا ہوگا جس پر ملیپسنٹ ارورا کے بیٹریل سے دلبرداشتہ ہونے کے وجہ سے انکار کر دیتی ہے تب ہی وہاں بورا آ کر ارورا اور فلیپ کے شادی کا اعلان بتاتا وار کے لیے یہی صحیح وقت ہونے کا کہتا ہے اور ملیپسنٹ اس کی بات سندی رہتی ہے سینز کسل پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں ارورا انگریٹ کے آرڈرز کسل کی زندگی اور فضول کے ٹریڈیشن سے تنگ آنے لگ گئی ہے لیکن صرف فلیپس کے لیے برداشت کر رہی ہے ارورا کے روم کے ایک سیکٹ نیچے لکسپیٹل انگریٹ کو ٹوم بلوم میں سے جمع کیے وہ پاودر دکھاتا ہے جس سے فیریز مر جاتی ہیں ساتھ ہی وہ پاودر اپنے پاس موجود فیری پر گرہ کر اسے مارتے بھی دکھاتا ہے انگریٹ اپنے مور سے آئی کریچر کو مارنے کے پلان پر خوش ہو رہی ہوتی ہے لیکن لکسپیٹل اسے مزید پاودر کے لیے اور ٹوم بلوم کی ضرورت ہونے کا بتاتا ہے جس کے لیے انگریٹ آرمی کو مورز بیج دیتی ہے اور ان کے ٹوم بلوم اتارنے کو ملیفیسنٹ فیل کر لیتی ہے اور وہ مورز کی طرف اڑ آتی ہے بورا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب تک وہ وہاں پہنچتے ہیں تب تک سولجرز سارے ٹوم بلوم اتار چکے ہوتے ہیں وہ غم میں کھڑے دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ چھپے ہوئے سولجرز ان پر آئرن بلڈ سے فائر کرتے ہیں لیکن تب ہی فیس کے پیچھے آیا کونل ان کے سامنے آ کر بلڈ کا امپیکٹ خود پہ لے لیتا ہے اور وہ دونوں کو بچا لیتا ہے ملیفیسنٹ جلدی سے شیلڈ بنا کے اسے مزید بلڈ سے بچاتی ہے جبکہ بورا سولجرز پر اٹیک کرتا انہیں گرا جاتا ہے اور پھر بورا اور ملیفیسنٹ کونل کو لے کر واپس کیب آتے ہیں جہاں کونل کی دہت ہو جاتی ہے اگلی صبح ساری کریچرز مور سے کینگڈم آتی ہیں اور کیسل میں جا رہی ہوتی ہیں لیکن ملیفیسنٹ کے جانے کے بعد کانٹینیوز ہیومن بنے ڈی ایول کو اندر جانے نہیں دیا جاتا اس کو چھوڑ کر ساری کریچرز کیسل میں آتے ہیں جہاں ویڈنگ کے لیے کوئی بھی اور گیسٹ موجود نہیں ہوتا سینز اورورا پر شیفٹ ہوتا ہے جو اپنے روم میں ہے اور فلپ اسے ملنے آتا ہے اور اپنی مدر سے ملا ٹوم بلوم دیکھ کے جاتا ہے اورورا فلاور دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور شک میں انگریز کو ڈھونٹی ہوئی کلاوزٹ تک پہنچتی ہے اور سیکرٹ ڈور کے ذریعے فیکٹری سے ہوتی لیک سپٹل کے روم میں آتی ہے فلاور کے میچک سے وہ سپن نیڈل کے پاس آتی ہے جس کے پاس جانے پر اورورا کو کرز دکھتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ انگریز نے خود جان کو سپن نیڈل سے کرز کر کے بھی ہوش کیا تھا اور جب اورورا پیچھے مڑتی ہے تو اسے روم میں قید ہوئی فیریز دکھتی ہے جنہیں آزاد کرنے ہی لگتی ہے کہ لیک سپٹل اسے روکنے آتا ہے لیکن اورورا کے کھینچنے پر لیک سپٹل کی شرٹ پھٹ جاتی ہے اور اسے لیک سپٹل کی ونگلیز بیک دکھتی ہے جس سے اورورا سمجھ جاتی ہے کہ انگریز نے اس کے ونگز لے لیے ہیں وہ یہ دیکھتی اسے فیریز کو آزاد کرنے کا کہتی ہے اگر تب ہی وہاں انگریز آ جاتی ہے جسے دیکھ کر لیک سپٹل پھاگ جاتا ہے جبکہ اورورا کے غصہ کرنے پر انگریز بتاتی ہے کہ وہ کنگ کی بیٹی تھی جس کا کنگڈم مورز کے بارڈرز پر تھا ان کا کنگڈم کامن کی وجہ سے ختم ہوتا گیا لیکن مورز میں کریچرز خوش تھے جس پر انگریز اور اس کا بھائی بہت جیلس ہوتے تھے اور ان سے یہ سورسز لینے کی خواہش رکھتے تھے لیکن ان کے فادر پیس چاہتے تھے اس لیے انہوں نے انگریز کے بھائی کو نگوسییشن کے لیے بھیجا مگر انگریز کے اکارڈنگ ریچرز نے اس کے بھائی کو مار دیا ان کے بھائی کی ڈیٹھ کے بعد لوگوں نے انہیں کنگڈم پر رول کرنے کا کیاپیبل نہ سمجھا اور نکال دیا جس پر انگریز کو جون سے شادی کرنی پڑی لیکن اس کے دل سے مورز کی فیری سکین لیے نفرت نہ نکلی یہ سٹوری بتاتے ہی وہاں گارز آتے ہیں اور انگریز کے آرڈر پر اورورا کو روم میں لے جا کر بند کر دیتے ہیں دوسری طرف سولجرز کریچرز کو ویڈنگ چرچ میں لگ کر دیتے ہیں اور گریڈا کے پیانو پلے کرتے ہوئے کیس پریس کرنے پر پاودر بومز ریلیز ہوتے ہیں جس سے میجیکل کریچرز یوزلس ہوتے جاتے ہیں اورورا بیلکنی سے چرچ کے دروازے بند ہوتے دیکھ کر ویڈنگ ڈریس پھار کے روپ بناتی ہے اور گارز کی آواز سن کر آنے پر انہیں روپ کو دیکھتے ڈس ٹریک پا کر باہر نکلتی ڈور لوگ کر جاتی ہے اُدھر ڈی ایول کیسل کی واز چڑھتا اندر آتا ہے جبکہ فلپس اپنے فادر کے پاس بیٹا ہوتا ہے انگریٹس کو ہم آرمی لیے کیسل کے روپ پر دیکھتے ہیں تب ہی بوڑا کانل کی تیس کا بدلہ وار کے ثلو لینے کے لیے ڈارک فیس کے ساتھ کیسل کی طرف آ رہا ہوتا ہے مگر انگریٹس کے وارڈرز پر سولجرز پاودر کے باونز بھینکتے ہیں جس سے فیس مرتے جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر بوڑا ان کو ٹرن کرنے کا کہتا ہے دوسری طرف اورورا بھاگ کے ہوئے کیسل کی ونڈو سے اترتی اپنی میکشپ روپ سے کینگ جون کے روم میں آتی ہے جہاں وہ فیلپ کو جون کا سپنڈل سے زخم دکھا کر ملافیسنٹ کے انوسنٹ ہونے اور انگریٹ کی چارگ کا بتاتی ہے نیکس سینس میں ہاں دیکھتے ہیں کہ فیس ٹرن کر کے اوشن سے ہوتے کینگڈم کی طرف واپس آتے ہیں اور سولجرز ان پر بوم بھیکتے جاتی ہیں ساتھ ہی وہ قریب آنے پر کچھ فیس کو پکڑتے بھی جاتے ہیں کینگڈم میں اورورا سب کو ڈسٹریکٹڈ دیکھ کر چرچ ہول کا دروازہ کھولیں جاتی ہے جہاں ڈیے وال بھی اس کی ہیلپ کرنے آتا ہے لیکن دونوں بیرکیٹس ہٹا نہیں باتے چرچ کے اندر فیریز کریچرز کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جب فلٹل پیانوں کے پائپس میں گھستی ہے اور پاوڈر کے نکلنے پر ہٹ کرنے سے پائپس فلار سے بڑھ جاتے ہیں جس سے پاوڈر کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے گریڈا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی پاوڈیم سے نیچے گر جاتی ہے دوسری طرف فیلپ انگرد کو سمجھانے جاتا ہے تو وہ گارڈز کو فیلپ کو لے جانے کا کہتی ہے جس پر فیلپ روپ سے جم کر دیتا ہے اور جنرل بھی اس کے ساتھ نیچے آتا ہے کیسل میں چرچ کے باہر ابھی بھی اورورا اور ڈی ایول بیرکیرز ہٹانے میں لگے ہوتے ہیں کہ گارڈز انہیں پکڑ لیتے ہیں پر تب ہی وہاں ملافیسنٹ آ جاتی ہے اور ڈی ایول کو بیر بنات کے دور کھلوا دیتی ہے سب کیریچز باہر آ جاتے ہیں ملافیسنٹ میجک سے فیس کو ازاد کرتی ہے اور سب کو بچاتی جاتی ہے تب ہی وہ نیچے دیکھتی ہے کہ جنرل اور فیلپ میں ہوتی لڑائی روکنے کے لیے بورا آتا ہے لیکن جنرل اسے بلٹ سے شوٹ کر دیتا ہے جب بورا اسے مارنے لگتا ہے تو فیلپ آ کر اسے انگریٹ کا وارپ لیند بتاتا ہے جس پر بورا انہیں چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور فیس میں اچھائی دیکھ کر جنرل کا دل بدلتا ہے وہ سولجرز کو شوٹ کرنے سے روکنے لگ جاتا ہے ادھر ملافیسنٹ ان کو دیکھنے کے بعد انگریٹ کی طرف بڑھتی روف پر آتی ہے جہاں اورورا بھی اس کے پیچھے آتی ہے اور اسے انگریٹ کو مارنے سے روکتے ہوئے سمجھاتی ہے کہ اس سے انگریٹ ملافیسنٹ کو پروف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ملافیسنٹ جب نہیں سنتی تو اورورا اسے روتے ہوئے مدر کہتی ہے جس سے ملافیسنٹ کا ڈل سوفٹ ہو جاتا ہے لیکن تب ہی انہیں ڈسٹریکٹڈ دے کر انگریٹ پاودر اٹیک کیے ایروز سے ان کی طرف شوٹ کرنے لگ جاتی ہے جس کا ایمپیکٹ ملافیسنٹ اورورا کو بچانے کے لیے خود لے جاتی ہے ایرر لگتے ہی ملافیسنٹ ایشز میں کنورڈ ہو جاتی ہے اورورا اس کے ایشز پر بیٹھی روتی رہتی ہے جس پر اس کے آنسو ایشز پر گرتی ہیں تب ہی انگریٹ بتاتی ہے کہ اس نے ہی اورورا کے کر سٹوری پھیلائی تھی تاکہ لوگ ملافیسنٹ کو ویلن مان سکیں ساتھ ہی وہ لوگوں میں ملافیسنٹ کے مرنے کا اعلان کرتی ہے مگر تب ہی ملافیسنٹ کے ایشز اورورا کے آنسو کی وجہ سے ایشز سے تبدیل ہوتے ہوئے ملافیسنٹ کو فینکس بنا دیتے ہیں جسے دیکھ کر انگریٹ ملافیسنٹ سے بچنے کے لیے کنگڈوم کے بیچ میں آ کر گرتی ہے تو فیس ماجیکل کریچرز اور ہیومنس ان کے پاس آ جاتے ہیں ملافیسنٹ فینکس سے فے بنتی ہے اور فائنلی اورورا اور فیلپ کی شادی کے لیے مان جاتی ہے تب ہی وہاں چینج آف ہارٹ پر کریچرز کو چھوڑنے کے بعد لکس پیڈل آتا ہے اور ملافیسنٹ کو کرس دھنے کے لیے سپنڈل دیتا ہے ملافیسنٹ کے سپنڈل دسٹرائی کرنے سے کرس ختم ہو جاتا ہے ساتھ ہی فیلپ ہیومنس کو وار ختم ہونے اور اورورا دونوں کنگڈوم کے پیس بھی رہنے کا اعلان کرتے ہیں ملافیسنٹ کنگڈوم کو فلار سے سجاتی ہے ویڈنگ کے لیے ریڈی کر دیتی ہے کسل میں کرس سے جاگا ہوا کنگ جان دی کنگ کا ریونین دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ کسل کی دوسری سائٹ سے فیس انگریز کو ملافیسنٹ کے پاس لاکر پھینکتی ہیں جسے ملافیسنٹ کوٹ میں بدل دیتی ہے ملافیسنٹ بورا کو فیس کے ساتھ مورز میں رہنے کا انویٹیشن دیتی ہے جب بورا اس کے پاس آتی ہے تو ملافیسنٹ اسے ویڈنگ یونائٹ ہو جاتے ہیں مووی کے لاکر سین میں دیکھتے ہیں کہ ملافیسنٹ اور فیلپ کے بچوں کے کرسننگ پر آنے کا وعدہ کرتی مورز چلے جاتی ہے جہاں سارے دارک فیس بھی رہ رہی ہیں اور ملافیسنٹ ینگ فیس کو اڑھنا سکھا رہی